اور ایک ایڈیشنل سولیسٹر جنرل کیسی کوشک صاحب اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں تمام یاچکائیں آئیں اور اس پر آج ایک بہت ہی مہتوپون آدیش پارکت ایئر فورس جوئننگ والے عبا ہو جائیں تیار جی ہاں دوستو آج کے بیڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑی انفورمیشن بتانے والے ہیں ایئر فورس جوئننگ اور آرمی ایک جام پینننگ والے عباؤں کے لیے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو تینوں یاجکوں پر کاربائی ابھی کہاں پر چلے ہی ہے دلی ہائی کورٹ میں دلی ہائی کورٹ میں اس پر سنوائی کب ہونا تھا پچیس اگست کو لیکن جب پچیس اگست سے پہلے دلی ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے لیے ایک پتر لکھا اس پتر کے مادیم سے جب دلی ہائی کورٹ میں اس پر ڈسکیشن کیا گیا کہ جو دو ہزار بیس میں عباؤں کو ایئر فورس جوئننگ پینننگ میں ہے جن کا میرٹ لسٹ کلیر ہو چکا تھا جن کا میرٹ میں نام آ گیا تھا ان عباؤں کا ابھی تک جوئننگ نہیں ہوا ہے ایئر فورس کا تو دلی ہائی کورٹ پر اس پر ڈسکیشن ہوا کہ سرکار کو یہ جو جوئننگ ہے کرانا ہی کرانا پڑی ہائی کورٹ نے اس پر کمپلی جنکاری سپریم کورٹ کو دے دی ہے سپریم کورٹ نے تتکانین اس پر بیچار کرتے ہوئے رچہ منترہ لے کو ایک پتر لکھا ہے پتر میں لکھا تھا ایئر فورس جوئننگ کے بارے میں جو کہ رچہ منتری اس پر بیچار بمس کر رہے ہیں بہی پر اگر بات کروں آرمی ایکجام کی تو جلد سے جلد آپ کو آرمی ایکجام کی بھی خبر ملنے والی ہے کیونکہ آرمی کا جو بھی ایکجام ہوگا اب وہ اگنی پت کے تحت ہی ہوگا یہاں پر بھی دلی ہائی کورٹ اور دلی سپریم کورٹ اس کو لے کر کے گمیرتا سے بات کر رہا ہے اور جلدی سے جلدی آپ کے ایکجامنیشن کو لے کر کے فیڈبیک آ سکتا ہے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی ملتا ہوں گے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے سبھی بھائیوں کو جے ہند